خبر دیاں آپ کو کراچی میں کہاں کتنی بارش ہوئی محکوے موسمیات نے عداد و شمار جاری کر دیئے سب سے زیادہ بارش قائد آباد میں 52 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی گلچن حدیث میں 46 نورت کراچی 39.8 نازم آباد 26 اور پی اے فیصل بیس 16 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور کراچی میں گزشتہ رات ہونے والی تیز بارش کے اہم سڑکوں پر سے نکاسی آپ کر دیا گیا لیکن برساتی پانی نکالنے کے بعد سڑکوں پر گڑے پڑ گئے جس کے باعث بولٹن مارکٹ سے اتاور جانے والے ایمجینہ روڈ پر شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کپڑا مارکٹ اور اطراف میں برساتی پانی بھی کڑا ہے جس کے وجہ سے کاروباری افراد پریشان ہیں مزید بات کریں گے ساجد دوان سے ساجد اس خبر سے متعلق آگاہ کیجئے گا جی کراچی میں گزشتہ روز سے بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے مسلہ دھار بارش کراچی شہر نے برداشت کی ہے اور شہر کی جو اہم سڑکیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صفائی کے بہتر انتظامات ہیں لیکن کچھ سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر اس وقت بھی پانی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے شہریوں گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت میں ایم ای جنار روڈ پر موجود ہوں اور یہ سڑک بولڈن مارکٹ موتنداز کی ہے جہاں پر اس وقت بڑی مقدار میں پانی جو ہے وہ جمع ہے میرے کیمرہ پر سن دکھائیں گے ان گڑھوں کی وجہ سے جو ہے وہ شہریوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کافی گہرے گڑھے ہیں یہاں پر سڑک کی کارپیٹنگ تو کی گئی تھی لیکن کارپیٹنگ کے بعد جو ہے وہ سڑک دوبارہ ٹوٹ کھوٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک ہے جہاں پر اس وقت پانی یہاں پر موجود ہے اور گزرنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکم موسمیات کے مطابق اکتیس آگست تک جو ہے وہ تیز بارش موسلہ دھار بارش کے جو ہے وہ امکانات ہیں تو شہر میں جو اس وقت گزشتہ روز ہونے والی بارش ہے اس کا پانی جو ہے کچھ نشیبی لاکوں میں موجود ہے تاہم شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مطلقہ ادارے اس طرف جو ہے وہ دھیان دے اور فرد طور پر اس کی نکاسی کرے تاکہ انہیں سفری سہولیات اور جو کاروباری علاقہ ہے انہیں جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ماحول جو ہے وہی آؤ سکے جی